موسیقی السلام علیکم آج ہم لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں زیاودین ہاؤسپیٹل روڈ کا اس روڈ کے انڈ پہ زیاودین ہاؤسپیٹل ہے جس کی وجہ سے اس روڈ کا نام پڑ گیا ہے اب نام کیوں پڑتا ہے ایک انسان بولتا ہے کہ یہ روڈ ہے آپ زیاودین ہاؤسپیٹل والے روڈ پہ آجائیں یا آپ کچھ جگہوں کا نام اتنا مشہور ہو جاتا ہے کسی انسان کی وجہ سے کسی ہاؤسپیٹل کی وجہ سے اس کا جو اپنا نام ہوتا ہے وہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے یہی چیز مجھے لگتا ہے اس روڈ کے ساتھ ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں آزادی کے ٹائم پہ اس کا نام زیاودین ہاؤسپیٹل روڈ نہیں ہوگا لیکن ابھی بیچ میں آکے اس کا نام زیاودین ہاؤسپیٹل روڈ پڑ گیا ہے کیونکہ یہاں پہ زیاودین ہاؤسپیٹل ہے اس روڈ کی لینڈ پہ آ جاتے ہیں تو اس روڈ کی لینڈ ہے 1.4 کلومیٹر یہ کلیفٹن بلوک 2 اور بلوک 6 کے بیچ میں سے گزرتا ہے اس کے بیک سائٹ سے شارہ فردوس لگتا ہے جس کا ہم نے پچھلے پہلے بھی بلوک بنایا تھا اس سے پہلے بلوک بنایا تھا وہ شارہ فردوس پہ تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرنٹ سائٹ سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے نا تو یہ اس کو انٹرسیک کرتا ہے خائبان سادھی جو کہ بہت مشہور سا رکھیا اور جب یہ اینڈ ہوتا ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے بلاول چورنگی سے اور یہ اینڈ ہوتا ہے زیاودین یونیورسٹی چوک پہ جہاں پہ زیاودین یونیورسٹی بھی ہے فرنٹ سائٹ سے اس کو انٹرسیک کرتا ہے خائبان سادھی اور آخر سے جب یہ اینڈ ہوتا ہے تو اس کو انٹرسیک کرتا ہے ہے خائبہ نے بھی دی اچھا اگر اس کی ریگولیٹری آتھارٹی یا اس پر مینٹیننس اور جو کارپٹنگ کرتی ہے اگر اس آتھارٹی کی بارے میں بات کرے تو یہ سارا ذمہ داری لیتی ہے میرا سب سے فیوریٹ بورڈ ہے ٹھیک کچھ مسئلے مسائل بھی آتے ہیں بورڈ کے وہ میں اگلی ویڈیو میں اگر آج ٹائم نلا تو میں آپ کو بتاؤں گا اینیویس فیموس لینڈزمارک کی اگر روڈ پہ بات کر رہے تو سب سے پہلے تو زیادین ہسپٹل ہے آہ سیکنڈ ہے نیشنل سیلنگ سینٹر اور بورڈ ایف روینیو یہ سب سے زیادہ مشہور جو ہے یہ گائے ہیں اچھا ابھی ہم لوگ موجود ہے آہ زیادین ہسپٹل چھوک اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بلاول چونگی کی طرف ٹھیک ہے اچھا روڈ کنڈیشن کی بات کریں تو روڈ کے بیچ میں انہوں نے پینٹ کیا ہوا ہے ڈیوائیڈر پہ ٹھیک ہے لینڈ مارکنگ اس روڈ پہ ہوئی بھی ہے لیکن سائٹ پہ جو کارنر ہے اس پہ میکینکل سویپنگ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے جو اس کی لینڈ مارکنگ ہے نا وہ چھپتے ہی جا رہی ہے جو سب سے بڑا مشہور ہے اچھا دوسری چیز یہ پینٹ والوں نے ایک بہت اچھا انیشیٹیف کیا ہے یہ مجھے نام نہیں سمجھ گا رہا کون سا پینٹ والے ہیں لیکن انہوں نے بہت اچھا انیشیٹیف کیا ہے اور انہوں نے پوری پینٹ کر کے اپنی ایڈورٹائزنگ کی ہے یہ ایک بہت اچھا دریگہ ہے لیکن اس سے اچھا میں سلوشن لے چکا ہوں کہ آپ جو ایک اچھا سا گرین بیلڈ بنا دیں بیچ میں اور اس کو آپ بیچ میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فلا پینٹ کمپنی نے کیا ہے جس میں پینٹ کا کام بھی ہے اور گرین بینڈ لگانے کا کام بھی ہے دیواروں کا میں اس لئے منا کرتا ہوں کہ اگر آپ دیوار بنا دیتے ہو بیچ کی اور اس پر بینٹ کر دیتے ہو تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جنید بنگالی اور اس کی جو بدرادران ہیں جو آئے دیں آپ کو میرے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر والچوکنگ بھی نظر آئی ہوئی اب یہ جو والچوکنگ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر یہ اٹھ کے لائٹ ہینڈ سائیڈ پر بھی آ جائی ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی بہت ویڈیو میں بول چکا ہوں کہ یہ کراچی کا ایک مستقبل بن گیا ہے اور ہم اس سے جان چھوڑا ہی نہیں سک رہے ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو پینٹ کرتے ہیں پھر دو دن بعد آتا ہے وہ نیا نیاب کیلگرافی سے لکھ کے چلا آتا ہے پھر آپ واپس اس کو پینٹ تو نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو بار بار نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ کا حل یہ ہے کہ آپ اس پر پودے لگا دو کوئی چیزیں لگا دو کچھ ایسا کر دو کہ وہ جگہ فیل ہو جائے اور ایک بار وہ جگہ فیل ہو گئے تو یہ مسئلہ حال ہو جائے تو اسی کے ساتھ میرا روڈ بھی ختم ہوتا ہے اور میرا بلوگ بھی ختم ہوتا ہے تو تینکیو سو مچ پہنچنگ دس ویڈیو تینکیو سو مچ پہنچنگ دو مائی چینل پلیز نائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اور سبسکرائب نہیں کر رہے سبسکرائب کر دو اور اللہ حافظ انشاءاللہ اپنے اسی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنے اور اپنے کردے آوان کے لوگ کا خیال رکھیں موسیقی